سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو اتا ایسا جذبہ پہچھا ریا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو اتا ایسا جذبہ پہچھا ریا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریے الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی منوں کا سنت و بھرہ اجتماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریگل چوب اقصہ مجید صدر کے مدنی منے اس سنت و بھرہ اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے قلاوت قرآن پاک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت و برے بیانات اور چن اعلانات ہفتہ و درود پاک کے معمولات ذکر دعا اور صلات و سلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا سلوالحبیب اللہ تعالی علیہ محمد آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل کپڑے یا بدن یا سر کے بار سہلانے دریوں سے دھاگیں نوچنے دریوار سے ٹیک لگانے فرش پر انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل حسب موقع عز و جل صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علی پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلامہ مصافہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل آئیے اب تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلو الحبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يکلک اللہ نفسا اللہ اور انشاءاللہ اللہ لها ما کسبت وعليها ما کسبت ربنا لا تؤاقذنا انسینا او اخطأنا لا یکنفو نفسا انسینا او اخطأنا ربنا لا تؤاقذنا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرال كما حملته حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل انسینا او اخطأنا انسینا او اخطأنا به واعف عنا واغفر لنا واعفر لنا واعفر لنا واعفر لنا انت مولانا فانصرنا انسینا او اخطأنا انسینا او اخطأنا تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں چلتے ہیں اتا کے وہ ہے کترہ تیرا دھارے چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں دھارے چلتے ہیں اتا کے وہ ہے کترہ تیرا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا پرشوالے تیری شوقت کا علو کیا جانے پرشوالے تیری شوقت کا علو کیا جانے اس روہ عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا اس روہ عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں ورگموں کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہیں ورگموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سلام اللہ علیہ محمد سلام اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وبلعالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یا صلاة والسلام علیہ وسلم اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ وسلم اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ نوو اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد مینے شیخی طریقت بانیہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عدار قادری رضاوی دامت برکات عمر علیہ اپنے رسالے سمندری گمبت میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی کینا وعلا صلی اللہ وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ دیکھئے آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیں تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں گوتا لگا کر اندر کی خبر لاؤ اس جن نے واپس آ کر عرض کی میں تحت تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی شے نظر آئی چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سے زیادہ طاقتور جن کو حکم دیا اس نے پہلے والے جن کے مقابلے میں دھگنی یعنی ڈبل گینائی تک گوتا لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لاسکا آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت عاصب بن برخیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا جنہوں نے تھوڑی اندیر میں ایک آلی شان کافوری چار دروازوں والا سفید گمت آپ کے خدمت سراپہ حاضر کر دیا جس کا ایک دروازہ موٹی کا دوسرا یاکھوت کا تیسرا زمرد کا اور چوتا ہیرے کا تھا چاروں دروازے کھلنے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی کترہ نظر نہ آیا اس سمندری گمت کے اندر ایک حسین نوجوان صاف سترے لباس میں ملبوس نماز بڑھ رہا تھا جب وہ فارق ہوا تو سید سلیمان علیہ نبی کینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پوچھا اس سمندری گمت کا کیا راز ہے اس نے عرض کی یا نبی اللہ میرا باپ معذور اور والدہ نابی نہ تھی الحمدللہ میں نے ستر سال ان کی خدمت کی میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو خیر والی لمبی عمر عطا فرما اسی طرح والد محضرم نے وفات کے وقت دعا فرمائی یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان جہاں پر مداقلت نہ کرے دیکھا آپ نے مدازد المدینہ اقصام زد کے مدنی منو اور مدنی چین کے ناظرین دیکھا آپ نے والدین کی دعا میں کتنی برکت ہے والدین کی دعا سے اللہ کی رضا ہی رضا ہے وہ نوجوان کیا کہتا ہے آگے سنتے ہیں والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب ساحل پر آیا تو مجھے یہ سمندری گمت نظر آیا میں اس کے اندر داخل ہو گیا اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس سمندری گمت کے تے میں اتار دیا اس حسین اور ماباک کی ختمت کرنے والے نوجوان نے بتایا میں حضرت سعیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے مبارک دور میں یہاں آیا ہوں تو حضرت سعیدنا سلمان علیہ السلام نے جان لیا اس کو دو ہزار سال اس سمندری گمت میں گزار چکا ہے مگر اب تک جوان ہے اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا گزار کے متعلق اس نے بتایا کہ روزانہ ایک سوز پڑھندہ اپنی چونچ میں کوئی پیلے رنگ کی چیز لاتا ہے میں اسے کھا لیتا ہوں اس میں دنیا کی تمام نعمتیں کی لذت ہوتی ہے اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاز بھی مٹ جاتی ہے اس کے علاوہ الحمدللہ عزوجل گرمی، سردی، نین، سستی، غبرات و خوف یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی کی ناوہ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے ماں باپ کی نا فرمانی سے بچو ماں باپ کی نا فرمانی سے بچو ماں باپ کی نا فرمانی سے بچو تو مدست المدینہ ریکل چوک اقصہ مسجد صدر کے مدری منو اور مدری چین کے ناظرین معلوم ہوا والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے اگر ان کا دل خوش ہو جائے تو وہ بیوہ پار ہے اس طرح کے دیگر واقعات اور والدین کے باڑے میں معلومات کے لئے آپ پڑھئے امیر اللہ سنت کا تحریر کردہ رسالہ جس کا نام ہے سمندری گنبت صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بھائی عزید بستوامی رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ صدیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا میں گلاس بھڑ کر لے آیا مگر ماں کو نیند آگئی تھی پانی کا گلاس لیے اس انتظار میں ماں کے قریب خرارا کہ ماں جاگے تو پانی پیش کروں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور گلاس سے کچھ پانی بے کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا بہرحال جب امی جان بیدار ہوئی تو میں نے پانی پیش کر دیا برف کی وجہ سے چھپکی ہوئی انگلی جیسے ہی گلاس سے جدا ہوئی خال ادھر گئی اور خون بہنے لگا ماں نے دے کر پوچھا یہ کیا تو میں نے سارا ماجرہ سنا دیا تو میری ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ عز و جل میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی رہ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جو شک ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعیرات کی درمیانی رات ایک درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داکل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صل و سلم و بارد علی سجدنا محمد النبی اللہ از دیئی همجی الحبیب العالی القدری العظیم الجا وعلا آلہ وصحبہ وسلم اب جو درود پاک پڑا جائے گا اس کی فضیلت سن لیتے ہیں حضرت سجدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آئیے وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ سجدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم اب جو درود پاک پڑا جائے گا اس کی فضیلت سن لیتے ہیں جو یہ درود پاک پڑتا ہے تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلی اللہ لکھتے ہیں آئیے وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں جزاللہ عنا محمد ما ہوا اہلو اب جو درود پاک پڑھ لیتے ہیں اس کی فضیلت سن لیتے ہیں حضرت سجدنا احمد صعبی علی رحمت الحادی بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا سواب حاصل ہوتا ہے آئیے ابو درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سجدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت سن لیتے ہیں ایک دن ایک شخص آیا حضور عنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ کرام ندی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون دی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر یہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آئیے اب درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضو لہ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی مکتبت المدینہ کے اعلانات سمات فرمائیے منی قائدہ قرآن پاک سولہ لینوالا ترجمہ کنز و لیمان مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتبت المدینہ سے تلف فرما سکتے ہیں اس کے علاوہ پیارے مندی منو اور مندی چینل کے ناظرین شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضر اللہ مولانا اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مصیبت کے فضائل اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے دکھیارہ سب تقلیب بھول جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بتیس روحانی علاج اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجئے جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجئے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل سلو علی الحبیب سلاللہ تعالی علیہ وسلم گمبہ دے خضرہ کا تصور باندھ کر مل کر میرے ساتھ دروس سلام پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ کعبت اللہ شریف کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر ذکر کیجئے ساتھ مل کرنے والسلام علیکہ ساتھ مل کرنے والسلام علیکہ یا رسول اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ 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 لا الہج الا اللہ محمد رسول اللہ صلوہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسکر اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ 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 امت خضرہ کا تصور بان کر مل کر بارہ بارہ بار دوسرے سلام بڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلك وآصحابك یا نور اللہ صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم جزا اللہ والنا سیجی لنا محمدًا ما هو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسنًا وفی الاخرہ حسنًا اے ہمارے مالک و مولا اے ہمارے فیاد رس اے گناہوں کو بخشنے والے رب غفار ایک بار پھر ہم تیری پاک و بلند بارگاہ میں حاضر ہو گئے جب نامہ عمال پر نظر پڑتی تو دور دور تک کوئی نیکی نئی نظر آتی پورا نامہ عمال نافرمانیوں سے برا ہوا ہے یا رب العالمین تو نافرمانیوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت پر نظر فرما اور ہماری خالی جولیوں میں مغفرت کی بھیگ ڈال دے یا رب العالمین اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کس کے در پہ آئیں گے کس سے بھیگ مانگیں گے مولا افکر اور صدا کے لئے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہو گا یا رب اللہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلص عاشق بنا دے دنیا کی محبت ہماری دلوں سے چھوڑا دے نیکیہ میں ہمارا دل لگا دے گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما یا اللہ ہمیں مدین عامت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عزوجل مسلمانوں کو بیماریوں کرزاریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدم بازیوں اور ترہ ترہ کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا کر اور اسلام کے دشمنوں کا مو کالا کر یا اللہ ہمیں امیرِ اہلِ سنت کی گلامی اور دعوتِ اسلامی میں استقامت عطا فرما یا اللہ ہمیں زیرِ گمبتِ خزرہ جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مصفن اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس نصیب فرما یا اللہ مدینے کی خوشبودار تھنڈی تھنڈی ہواوں کا واسطہ ہماری جائز نے بھوائے قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی بھوائے قصو مجبور کی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلا مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلا شم بز میں ہدایت پہ لاکھو سلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلا اسلام یا نبی یا نبی اسلام اسلام یا نبی یا نبی اسلام جی سغانی گھڑی چم کتے باکھا چان جی سغانی گھڑی چم کتے باکھا چان اس دل اپروز سا ات پہ لاکھو سلا فیض سے جن کے لاکھو امامے سجے فیض سے جن کے لاکھو نمازی بنے میرے شیخِ تری کتے باکھو سلا مجلس کے اختدام کی دعا پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ سبحانک اللہ و بحمدکہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا انتا استغفرکہ واتوبو الیک اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ سبون و سلام علی الموصلین و الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو اتا ایسا جذبہ پہچھر یا سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہو اتا ایسا جذبہ پہچھر یا